الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب السحف زلفکار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین والراج الحق والحق بالحق و حقیقت الحق علی ابن ابی طالب والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدت النشاء العالمین بنت نبی کریم والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آلاللہ القائم الحجت لصاحب الاسر والزمان لہم صلی اللہ اما بعد فقد کال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی سورة النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینتکو عنالعوہ انہوو اللہ ویوہا سلوات پڑھ دیجئے حسین کے سامنے آنے والے جتنے بھی افراد تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے حسین کے مقابلے میں جتنے بھی آنے والے لشکر تھے وہ کوئی غیر مسلموں پہ مشتمل نہیں تھا اس کی اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابن سعید کو یہ رسول اللہ کی حدیث یاد نہ تھی کہ رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین سید شباب آہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے سرداروں کے نوجوانوں کے سردار ہیں کیا ابن سعید کو اور ابن زیاد کو اس بات کا علم نہ تھا کہ رسول اللہ نے حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ سفینت نجات ہے اور مصبع الحدایہ ہے کیا ان کو بھول گئی تھی یہ حدیثیں کیا یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ حسین کے بارے میں رسول نے کہہ رکھا ہے کہ حسین منی وعنا من الحسین کیا یہ لشکہ نہیں جانتا تھا سب کچھ جانتا تھا فرق صرف اتنا ہے مانتا نہیں تھا یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے مسلمان تھے مسلمان گھرانوں پہ پیدا ہوئے تھے صحابیوں کی اولاد تھیں کیا انہیں ان حدیثوں کا نہیں پتا تھا پتا تھا مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ حسین کو مانتے نہیں تھے فضائل سارے جانتے تھے آج بھی جو یہ کہے حسین یہ حسین یہ حسین یہ اور پھر اس کی عزاداری پر فتوہ بھی دے وہ بھی اس لشکر کی طرح آئے جو جانتے تو تھے مانتے نہ تھے بسم اللہ بسم اللہ ہم شورہ نجم کی آیت مبارکت تھین اور چار کے روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے اور آج چھٹی منزل پہ ہم حاضر ہو گئے اللہ اور اللہ کی رسول کے حضور خدا بند عالم کہہ رہا ہے میرے نبی میرے محبوب ساری انسانیت کو بتا دے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا اور یہ بات تو اپنی طرف سے نہیں کہیں میری طرف سے کہیں مان ینت ان الحوا میرا نبی محمد کی بات نہیں میرا نبی میرا نبی اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات کرتا ہی نہیں ان ہوا اللہ ویون یوا لیکن یہ جب بھی بولتا ہے تو یہ خود نہیں بولتا میری وحی بولتی ہے یعنی زبان محمد کی یعنی زبان محمد کی بولتا میں ہوں الفاظ محمد کے بولتا میں ہوں کہہ محمد رہا ہوتا ہے مرضی میری اب محمد جس کے ساتھ جو جو کریں وہ محمد کی مرضی و منشاہ نہیں آئے وہ اس اللہ کی مرضی و منشاہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حسین اور حسن جنت کے سردار ہیں تو یہ بھی محمد نہیں کہہ رہے یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے لیکن میں ارز کروں کہ ہم حسین کو جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ جائیں کہ حسین کی زندگی کی پہلو کی جہتیں کتنی ہیں اس کے کتنے پہلو ہیں دیکھئے حسین کو ماننے کے لیے تین سمتوں کی ضرورت ہے ایک یہ عقیدہ اور اس کو سمجھ نہ کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے سمجھ رہے نا جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے ہم حسین کی معرفت نہیں لے سکتے پھر حسین کا زمین پر ساڑھے ستاون سال تک زمین کو رونک بخشنا پھر اس کو جاننا ضروری ہے پھر شہادت کے بعد اب تک حسین کیا ہے یہ حسین ہے ہر صدیقہ حسین الگ حسین ہے ہر صدیقہ حسین ماننا اور حسین پرستی الگ الگ ہے بھائی متوکل نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی حسین کی زیارت کرنا جانا چاہتا ہے اس کا ہاتھ کٹ دو متوکل عباسی صبح سو کے اٹھا اس نے اپنے محل کے جھروکے کا پردہ ہٹھایا اس نے اپنے محل کے باہر شہر کا نظارہ کیا کیا دیکھتا ہے کتارہ کی کتارہ لگی ہوئی ہیں اس نے اپنے وزیر نبتہ ہی کہ یہ کیا ہے اس نے کہ جناب جو حکم کل دیا تھا دربار میں کہ جو بھی حسین کی زیارت کو جائے گا ہم اس کا ہاتھ کٹ دیں گے یہ ساری دنیا کتارے بنا کے کھڑی ہے کہ ہماری باری کب آئے ہم نے ہاتھ کٹوانا ہے اس نے کہ اچھا اس نے کہ نہیں اعلان بدل دو اسے دربار رکھایا اس نے کہ ان سب کو بھگا دو اور ان سے کہو کہ کل ہم نے آسانی پیدا کی تھی ہم نے وہ اعلان واپس لے لیا صبح وہ زیارت کو جائے گا ہم اسے اجازت دیں گے جس کا ایک بیٹا وہ اپنے ساتھ لائے اس کا بیٹا قدر کر دو صبح جب وہ صبح اٹھا تو پہلے سے زیادہ لوگ اور ایک ایک کے ساتھ دو دو تین دن بچے اس نے کہا نبتہ جا کے پوچھ میں نے تو ایک بچہ لانے کو کہا تھا یہ اتنے لوگ زیارت قبر زیارت قبر حسین کہ یہ اتنے بچے کیوں لے کر آیا ہیں نبتہ نے کہ سرکار میں نے صبح صبح پوچھا تھا جا کے کہ بھئی تم نے بادشاہ کا حکم نہیں سنا ایک بچہ لاؤ ہم اسے قتل کر دیں گے تم زیارت کر لو قبر کی کہا ہمارا بادشاہ بے وقوف ہے مومنین نے کہا ہم اس لیے دو دو تین تین دھائے کہ 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 یہ بہانہ نہ نہ کر یہ حسین ہے یہ حسین ہے یہ حسین ہے جس کے لیے کیوں کہ حسین نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے سارے امام تمہارے دل میں رہتے ہیں صرف ایک میں ہوں جو تمہاری آنکھوں میں رہتا ہوں یہ ایک واحد امام ہے جو حرکت کالب کے لیے دیکھئے علم اور فلسفہ کے حساب سے یہ تیشدہ عمر ہے کہ غم جتنی جلدی مٹ جائیں حیات کے لیے اتنا ضروری ہے یعنی دکھ مٹ جائیں تاکہ زندگی جاری رہے یہی فطرت کا قانون ہے جتنی جلدی غم بھول جائے اتنی زندگی کے لیے ضروری ہے یہ واحد غم حسین ہے جسے جتنا یاد رکھو زندگی بڑھتی ہے یہ حسین کا غم عجیب غم ہے یہ حسین ہے اور حسین کے کرش میں جب تک ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا زمین پیار کے حسین کیا تھا اور آج حسین کیا ہے تو ہمیں حسین کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی حسین آنے سے پہلے کیا تھا ساری حدیثوں میں رسول نے اپنے بیٹے کا مو چوما اور کہا اے صحابہ یہ دیکھو یہ حسین ہے اسے یاد رکھنا صرف انی کو نہیں کہا یاد رکھنا حسین کو بھی اٹھا اٹھا کے دکھا اسے یاد رکھنا اس کے چہرے کے نور کی چمک سے تمہاری جنت بنی ہے اس کے چہرے کی وجہ سے خور غلامان بنے ہیں نعمات جنت ہیں ہائے کمال ہو گیا مسلمانوں کی اتنی مشکل جنت جس کے لئے مسلمان مرا جاتا ہے وہ صرف حسین کے چہرے کی چمک ہماری تمام کتابیں بہار الانوار قطرت المن بہار سب میں یہ خاتم موجود ہیں کہ جب مومن جنت میں چلے جائیں گے خدا وند عالم کی طرف سے خات آئے جنتیوں کے نام اور ان سے کہا جائے میں میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا پروردگار ہوں میں واحدہ اولا شریک ہوں میں نے تمہاری نیکیوں کی جزا تمہیں جنت کی صورت میں دے دی اور اب میں تمہیں ایک ایسا اختیار دے رہا ہوں صرف محبت محمد و آل محمد کی وجہ سے کہ میں نے تمہیں اپنا لفظ کون عطا کیا تم جنت میں ہو لیکن جو تمہارا دل چاہے تم کرتے پھر ہو کمال ہو گیا کمال صرف حسین کی محبت محمد و علی محمد کی محبت آخرت میں ہمیں صاحب کون بنا دے گی پھر امام فرماتے کہ اللہ پھر یہ غط میں لکھے گا اے میرے مومنین اے محبان محمد و آل محمد کون بھی میں نے تمہیں دیا اور اگر تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آئے تو اپنی مرضی سے آور بنالو جو جو دے نہیں سکتے لیکن ان کی یہ نیت تھی اللہ ہمیں دے ہم بھی حسین کے نام پر دیں ہم نے ان کی نیت کو قبول کیا کہا مولا یہ نیاز جا کہا رہی ہے کہا یہ نیاز جنت میں جنتیوں کے لیے جا رہی ہے سمجھ رہے نا پھر امام نے کہا کہا علم الحدا یاد رکھنا کیسا کریم مولا ہے تمہارا کہا میرا اگر کوئی مومن جو معاشی طور پر مضبوط نہ ہو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا کھانا پورا کرتا ہو وہ روز صبح اٹھا کرے اپنے چلو میں پانی لے اتنا پانی کہ اس کے ہاتھ پہ آ جائے ایک گھونٹ کے برابر وہ اسے زہرِ آشمان لا کر کہے اے میرے اللہ میرے پاس یہی تھا یہ تیرے حسین کی نیاز ہے فرمایا میں نے عباس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ نو سال تک کربلا میں اس مومن کی طرف سے نیاز دے کریمی یہ ساری خدا کی کریمی وہ نہیں چاہتا کہ تم حسین کو بھول جاؤ کیسی کیسی اس نے تمہیں سہولتیں دی لیکن حسین اللہ اکبر ہم شوزب کیا واقعہ جہاں سے ہم ہدھر چلے گئے شوزب ان کے غلام ہیں بسرہ میں ان کے گوداموں پہ کام کرتے تھے کہ تبادلہ کوفے ہو گیا شوزب نے جب روز یہ اپنے سرکار ابن ابی شبیب کی عابس ابن شبیب کا جب یہ حالات دیکھا کہ روز نیاز دیتے ہیں تو ایک دن کہنے لگے آقا یہ بتائیے میں چھوڑ دوں یہ بڑھتا رہوں کیونکہ میں آج بیس منٹ ٹریفک کی وجہ سے میں لگا نہیں نہیں مطلب ان کا ٹائم آگے ہو سکتا ہے نا اخلاق اجازت نہیں دیتا سرکار ابن بڑھیں گے انشاءاللہ سرکار ابن ابی شبیب لیکن یہ ضروری بات ہے تو میں شہداء کربلا کا تعریف کرا رہا ہوں کہ آخر یہ شخصیات ہیں کون ہاں یہ کوئی ایسے ہی تھکے ٹوٹے ہوئے لوگ نہیں تھے اپنے اپنے زمانے کے سردار لوگ تھے سرکار ابس سے پوچھے اب متوجہ ہو جائیے بس کیجئے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ میں قطع کر دوں چھوڑ دوں ہم لوگ آتے رہتے ہیں پڑھنے کے لئے ذکر کو تھوڑی اب قطع کر دیتے ہیں اللہ حلولہ قوتہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر نعرے انسالہ سرکار ابس بن ابی شبیب کے پاس شوزب آئے کہا ابس یہ اتنا کچھ احتمام کرتے ہیں آپ مجھے بھی بتائیں فضائل محمد والے محمد کیا ہیں دونوں کربلا کے شہید ہیں آقابی اور غلام بھی دونوں آپ نے کہا شوزب میں تمہیں کیا بتاؤں علی کے ایسراروں کا وہ کچھ انہوں نے مولا کے فضائل بیان کیے عبداللہ نے کہا آبس مجھے ذرا اور بتائیے کہا نہیں وہ خواس کی بات ہے تو میں نہیں بتا سکتا اب آپ شوزب کہنے لگے دیکھو اگر آپ مجھے علی کی ایک فضیلت بتا دو گے میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیتا ہوں آبس نے مسکر آکے کہا اچھا لیکن ہم کسی انسان کو غلام نہیں بناتے کہا نہیں تم قیمت مانگو تو شوزب بن عبداللہ شہید کربلا نے سرکار آبس بن ابی شبیب شاکری سے قیمت کیا مانگی کہا اچھا فضائل علی کے عوض جو تم مجھے روز بتاؤگے میں نے اپنے آپ کو تمہیں بیچاو آبس بن ابی شبیب شاکری نے شرط قبول کر لی کہا روز تمہیں فضائل سنا ہوں گا اور تمہیں فضائل کے بدلے خرید لیا انہوں نے اپنے غلامی اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا دونوں کیسے مقدس ہیں ایک سال سے اوپر ہو گیا روز صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے آبس سرکار ابی شبیب شاکری ان کو فضائل بتاتے یہ اکان لگا کے سنتے پھر کام کرتے ایک سال کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ مدینے میں حسین کی زیارت کو جائیں دونوں آقا اور غلام مدینہ پہنچے جب مدینہ پہنچے حسین کو سلام کیا تو حسین نے دیکھتے ہی کہا سلام ہو میرا خریدار پر بھی اور اپنے آپ کو بیٹھنے والے پر بھی انہوں نے سلام کیا بیٹھ گئے کہنے لگے خاطر توازو امام نے کی امام نے کہا عشاء کے بعد تمہیں باتچیت کا موقع دوں گا حسین عشاء سے فارغ ہوئے سامنے دونوں بیٹھے شوزب بن عبداللہ بھی اور سرکار عابس بن عابی شبیب شاکری بھی دونوں بیٹھے کہا عابس تم نے کیا چیز دے کے شوزب کو خریدا کہا مولا فضائل علی کے کہا شوزب تم نے اپنے آپ کو کیسے بیچا کہا مولا فضیلت سننے کے لیے آپ نے آپ کو بیچ دیا کہا اچھا شوزب کتنے فضائل سن لیے علی کے اور کتنا عرصہ ہو گئے آپ نے آپ کو بیچے کہا مولا ایک سال سے زیادہ کہا اچھا کتنے یاد کیے کتنی معرفت پائی اور کیا یہ بتاتا ہے تمہیں ایک سال میں اس نے عابس نے تمہیں کیا علی کے بارے میں بتایا کہتا ہے مولا ایک ہی فضیلت بتائی پورے سال میں روز وہ ہی بتاتے ہیں اور میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا میں بھی اسی پر ہی ہوں میں نے بھی آگے نہیں کہا کہ آگے بڑھئے کہا وہ ایک فضیلت کیا ہے جو ایک سال سے روز فجر کے بعد سنتے ہو کہا مولا یہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا شوزب میں نے ساری زندگی غور کیا معصوموں سے کے پاس بھی رہا حسن بادشاہ سے بھی فضائل سنے خود امیر المومنین کی جھلک بھی میں نے کوفہ میں دیکھی لیکن عابس کہتے ہیں شوزب میں ساری زندگی سوچتا رہا بس مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے علی علی ہے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہا علی علی ہے کہا میں اسی پہ اور مجھے بھی واقعی سمجھ نہیں آتی میں امیر کو کیا جانوں میں بھی روز صبح اٹھ کے ان سے یہی سنتا ہوں کہ علی علی ہے اور اسی میں پریشان رہتا ہوں واقعی بات تو صحیح ہے علی تو علی ہے کیسے جاننے علی کون ہے حسین نے کہا اچھا ہم تمہیں فضائل میان کریں گے ساری رات حسین قرآن پڑھتے رہے یہ پاس بیٹھے رہے فجر کے وقت جب نماز کے لیے اٹھنے لگے حسین تو شوزب اور عابس نے دامن پکڑھ لیا کہا مولا ساری رات تیری ہم نے تلاوست سنی یہ ہمارا شرف ہے تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو علی کے فضائل بیان کرے گا حسین نے مسکر آکے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں حسین کے بدن میں چلتا ہوا خون ہے اللہ اکبر کہا مجھے قسم ہے اس رب جلیل کی جو میرے تنفس کا رب ہے سنو عابس اور شوزب دونوں سنو میں بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں قسمیں کھانے کے بعد مرموئے میں حسین نے بھی ساری زندگی غور کیا یہی فضیلت سمجھ میں آئی کہ علی علی آئے حسین نے کس میں کہا کے کہا علی علی آئے صرف ایک فضیلت سمجھ میں آئے حسین نے کس میں کہا کے کہا کہ مجھے بھی یہی سمجھ آیا ہے علی علی آئے تب حسین کے چہرے پہ جلال آیا اور مر کے کہا شوزب تمہیں آپ نے آپ کو علی کے ایک فضیلت کے تحت بیجنے پر اور عابس بن عبی شبیب شاکری تمہیں اس کو خریدنے پر فضائل علی پر رب اتنا راضی ہوا کہ تم دونوں کو شودہ کربلا میں شامل وہی حسین وہی حسین اپنے بیٹے کو تحت الحنق باندھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹا بس باپ پہ اتنی مہربانی کر کہ جب تُو گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھ دے مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھ دے جانا تاکہ میں تیری زیارت کر کے اپنے نانا کو اپنے پاس محسوس کروں گھوڑا چلا مقتل تریحی میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین بیٹے کے پیچھے پیچھے حسین بیٹے کے پیچھے پیچھے حسین کا بیٹا تین دفعہ مڑا کہا بابا لوٹ جائیے کہا اکبر تمہیں کیا بتا تیسری دفعہ جب تریحی کہتے تیسری دفعہ جب امام پیچھے چلے گھوڑا ذرا تیز تھا امام کو بھی ذرا بھاگنا پڑا کیا چانک اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا گھوڑے کو تیزی سے رکا میچے اترے پاؤں پہ گر پڑے کہنے لگے بابا میں ہاتھ جوڑتا ہوں واپس چلے جاؤ تیری تو خیر تھی تیرے ساتھ میری دادی بھاگتی ہوئی مولا تیری ماں زہرہ تیرے ساتھ بھاگتی ہوئی پہنچ گیا میدان میں اکبر مہمنا پہ کبھی محصرہ پہ کلبی کلبی لشکر کبھی راہو کبھی اعتراف علی کا پوتا علی کی جنگ یاد دلاتا رہا کہ شہبی نے ایک ایسا دھوکے سے نیزہ مارا کہ ناتے کے قرآن زمین برا گرا اس نے برچی کو توڑا کہا دیکھتے ہیں نا حسین جب لاشا اس جوان کا لے جائے گا حسین جیسے بھی پہنچے بس تھوڑی سی زحمت تمہیں آنشو آ جائے تمہارا زہرہ راضی ہو کے چلی جائیں گی کریم اتنے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ میں اتنا پانی آ جائے کہ مچھر کا پرگی لاؤ جائے ہم راضی ہیں کریم اتنا ناتے قرآن زمین پر سینہ پکڑا ہوا ہے اللہ اکبر کہ حسین پہنچے کہ بیٹا سینے سے آتھ اٹھا میرے گلے میں ہمائل کر تاکہ میں تجھے لے جاؤں کہا بابا سینے سے آتھ نہیں اٹھ ساتھ کہا کیوں بیٹا کہا بابا اس میں برچی کا پھالا ہے وہ اس نے توڑا تھا شیبی نے اور کہا تھا دیکھتا ہوں حسین اپنے جوان کو کیسے لے جاتا ہے کہا بیٹا تو پھر تیار ہے نا میں نکال دوں گرم ریت پر حسین نے زانو رکھا تیک لی ہاتھ ڈالا ٹوٹی ہوئی برچی میں ہاتھ ڈالا حسین کہا میری مدد کر ہلایا کربرا ہلنے لگا بس تکبیر بلند کر کے علی کا نام لے کے جو زہرہ کے بیٹے نے ہاتھ بلند کیا محمد کا کلیجہ حسین نے جلدی سے عبا میں باندھا بیٹے کو زہرہ دے کر جب خیموں کے قریب پہنچے تو کہنے لگے یا ٹی فلاؤنِ آلِ بیت عدرکنی اے اہلِ بیت کے بچوں میری مدد کرو تیرہ بچے خیمے سے نکلے جوان کی لاش حسین کے ساتھ اٹھا کے خیمے میں لے گے جو ہی بہن نے دیکھا ماتم و قیرام اچانک بی بی کی نظر پڑی حسین کی ابا پر اچھ باندھا ہوا سینے سے لگایا ہوا تھا کہا بھئی یہ کیا ہے کہا بی بی کچھ نہیں کہا نہیں بھئی دکھا تو سہی کہا پھر خود کھول لے جو ہی حسین کی اباں کھولی زینب نے دیکھا ایک نیزے کی انیہ ہے اس میں ایک کلے جا کہا بھئی یہ کیا ہے کہا محمد کا کلے محمد کا کلے محمد کا کلے محمد کا کلے